پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب سر مکتوم کے اندر نقل فرمائے اور جواہر خمسہ کے اندر سید غوث گوالیاری رحمت اللہ نے ان کو آگے کنوے کیا تو عجیب و غریب تاثیر ان ناموں میں تو آج ہم جو یہ گیارویں نام پر گفت کو کریں گے اور وہ اسم کبیری نمبر گیارہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منصوب ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ عجیب و غریب موجزہ کے چٹان میں سے زندہ اونٹنی دس مینے کی گابن جو ہے پیدا کی گئی تو جیسا کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا ان کو یہ نام اللہ تعالی نے عطا کیا تھا جب تکمیل نبوت کی منازل تیہ کرنی تھی تو جو اللہ کی عمر سے انہوں نے اس کا ورد شروع کیا تو بکسر جب ورد کیا تو جو موکل ملائکہ تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہا کہ ہم جی آپ کی نبوت کے مراتب اور یہ تکمیل کروائیں گے اور جو بھی موجزات نبوت آپ کو مطلوب ہوگے ہم ان کو جی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے ہم آپ کے غلام اور خادم ہیں تو یہ وہ جاندار نام ہے اور یہ وہ ہے اے وہ ذات جو اپنی ذات میں ہی بڑی ہے اے وہ ذات جو اپنی ذات میں ہی بڑی ہے کی بریائی رکھتی ہے تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے انت اللہ اللہ تو وہی اللہ ہے کہ عقلیں جو ہے اس کی خوبیاں بیان کرنے سے قاسر ہیں یا کبیرو تو یہ بڑا عجیب غریب نام ہے اس پہ بڑی تاثیرات ہیں یہ اس میں جمالی ہے کوئی کہ اس میں جمالیات کا رنگ ہے اس میں جمالی ہے اور اس کا نساب دو لاکھ پچیس ہزار ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تاثیریں کاملہ حاصل ہوں تو وہ دو لاکھ پچیس ہزار جو ہے اس کے تعداد فورٹی ون ڈیز کے اندر پوری کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس دعوت دینے سے اس کو اس نام کا خاص جلال اور تاثیر حاصل ہو جائے گی یا کہ اس نام کا عامل ہو جائے گا اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام اور مہم ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ سات ہزار مرد بارزانہ پڑھیں سات دن تک کسی بھی قسم کی دنیاوی انسان کی ضرورت ہے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے کوئی اور دیگر جو ہے مہمات ہیں اس کی نیت کر کے پڑھیں تو سات دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے یا دینی کوئی مقاصد ہے دینی مقصد ہے اس کے لئے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سات دن تک پڑھیں سات ہزار دفعہ روز اول آخی ایک اکمہ دوسرہ فاتحہ اور دعا کریں انشاءاللہ سات دن پورے ہوں گے یہ در اس کا کام ہو جائے گا تو دینی دنیاوی ہر طرح کے کاموں کے لئے مجرم اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ بادشاہ وقت ہے کوئی حاکم ہے یا کمپنی کا بوس ہے یا کوئی بھی ذمہ دار شخص ہے اس کے محتاط جو لوگ ہیں ان کے اندر کوئی سازشی لوگ پیدا ہو گئے سازش کر رہے ہیں اس کی حکومت اور منصوب کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے کی ایک احوال پیدا ہو گئے تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ احوال پلٹ جائیں مطلب ہے کہ سب لوگ میری تائیر میں ہو جائیں اور یہ صورتحال جو یہ سازشی لوگوں نے پیدا کر رکھی ختم ہو جائیں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ وہ حاکمی آباتی ہے یا بوس جو بھی ہے وہ سات روزے رکھے سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں اور اللہ سے دعا کر لے سات روزے پوری ہوں گے اور یہ سات ہزار اس کا جو یہ سات دن میں پورا ہوگا اس دوران میں ہی اللہ تبارک وطالہ سب لوگوں کو موتی اور تابدار کر دیں گے اور سازشی اول تو تابدار ہو جائیں گے نہیں تو سازشی ان کے موں پہ پڑے گی اور وہ رسوہ ہو کے وہاں سار اندر درگا ہو جائیں گے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ کوئی دشمن ہے جو عداوت کرتا ہے ہر موقع پہ اس کو رسوہ کرتا ہے خاندانی دشمن ہے خاندان سے باہر کا ہے یا کاروباری اعتبار سے کوئی دشمن حاسد ہے بدخوئی کر کے اس کے خلاف جو گفتگو کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شر سے باز رکھنے کے لیے یا اس کو اپنا تابدار بنانے کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ جو ہے اس کا ورد کرنا ہے اور گیارہ دن تک اس کا ورد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ اصور فاتحہ انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ہی یا تو دشمن جو دفع دور ہو جائیں گے وہ اپنی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے یا یہ کہ اس کے تابدار ہو جائیں گے اور آکے معافی مانگ لیں گے کہ ہم معاف کر دیجئے کہ اندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے یہ زبردست تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی قرض دار ہے قرضے میں پھسا با ہے اور سبیل کوئی نہیں بن رہی اس سے نکل لے گی تو اس کے لیے اس زبردست تاثیر کہ تین سو ساٹھ دفعہ روز اس کا ورد کرے تری ہنڈرد سکسی ٹائم تین سو ساٹھ دفعہ کریں اور یا دس ہزار مرتبہ کریں اب اپنی نویت ہے کہ کتنی جلدی کام کرنا چاہتا ہے چاہ کے جلدی کام ہو جائے اور جب وہ بل کو ساریڈ ہو تو دس ہزار مرتبہ کریں اور اس میں ہے کہ اگر ایسا قرض ہے کہ گھر کا اجتماعی قرض ہے تو گھر کے سارے لوگ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں سات دن کرنا ہے تو سات دن جو ہے دس ہزار مرتبہ اس کا ورد کر کے دعا کریں غیب سے اللہ تعالیٰ کو مالدار کر دیں گے اور ان کا قرض ادا ہو جائے گا اور اگر اکیلے آدمی نے کرنا ہے تو یہ تین سو ساٹھ دفعہ نوے دن کیلئے سے شروع کریں لیکن اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے یہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا غیب سے مدد ہوگی اور جو غیب سے راز ظاہر ہو اس کو کسی پر ظاہر نہ کریں کیونکہ اس میں غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ ہو سکتا ہے ایسے اثرار ہو کہ ہر ایک سے بیان کرنے کے نہیں تو یہ پڑھنے والا اپنے تک رکھے پھر اس کو کسی شیر نہ کرے گی یہ ہوا اور یوں مجھے پیسہ مل گیا تو وہ پھر کام خراب ہو جائے گا بس یہ حوصلہ ضروری ہے کس وقت پڑے ٹائم کوئی بھی کسی بھی ٹائم رکھ لے بس رہنا اسی وقت کرے اور اس کے بعد ایک تاثیر اس میں ہے کہ کوئی غریب مفلس ہے چاہتا ہے مالدار ہو جائے اور غیب سے مدد ہو اس کے اندر بیس میں مزبر دستاسی ہے اس کے لئے رزانہ جو ہے یہ پندرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر ایک جو سور فاتح یہ پڑھ کے جو دعا کرے اور یہ پندرہ دن کرنا ہے دو ہفتے کرنا ہے کسی بھی ایک نواز کے بعد وقت رکھ لے یا تنہائی کا کوئی وقت رکھ لے اس کے اندر بیٹھ کے پڑھے پندرہ دن کے اندر اللہ تعالیٰ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے کاروبار کو بڑھا دے گا اگر کوئی کاروبار نہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سبیت پیدا کر دے گی مالدار ہو جائے گا اس کے اندر ذر پر تحصیل تو یہ وہ نام ہے کیونکہ کبیر نام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اسم آزم میں سے ہے بعضوں میں فرنا ہے کہ القبیر جو نام ہے اسم آزم میں سے ہے تو اس کے ساتھ ملاکہ یا کبیر تو یہ پور تحصیل نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں آپ نے تو شروع کیا لفظ دینی و دنیاوی مہم 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 بلکل مہم صحیح لفظ ہے یعنی مہم کا مطلب ہے بہت مشکل کام تو بہت مشکل کام کو آسان بنایا آپ نے ٹھیک ہے سات ہزار دفعہ میں تو ایک تو ایک تو جب میں نے لفظ سنا مہم تو مجھے اسے سے انداز ہوا کہ یہ تو بات بڑی ہو رہی ہے بڑی ایک بات آپ نے کہی جو میرے ذہن میں فوراں آئی میں نے ایک دم پاکستان کا سوچ دیا جب آپ نے کہا نا حاکم ہے وقت اچھا اچھا جس کے اوپر سازشیں اور یہ اور وہ یا مشکلات نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم ہے وقت یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نمبر ایک ہو یا نمبر دو جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے حاکم وقت اپنے لیے یہ کام کرے ساتھ روز میں تو اس کے دشمنان ختم ہو جائیں سازشی ختم ہو جائیں یہ بات صحیح ہے یہ بات میں پہنچانے والا وہاں آئی ہے کیونکہ ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے صحیح بات اور پھر پھر ایک اور جو بہت بڑی بات ہے وہ آپ نے ابھی فرمائی کہ قرض ہر ایک کی اوپر قرض ہے اگر کچھ اور نہیں تو لوگوں کے اوپر گھروں کے مورگیجز ہی ہیں تو ان کو تیزی سے لوٹانے کے لیے اس عمل کا سہارا لیں تو بات بن جاتی ہے ایک آپ نے بات کی غریب اور مفلس حضرت ہر کوئی غریب اور مفلس ہے تو کیا ہر کوئی پڑ سکتا ہے چاہے آپ کے پاس آپ کھاتے پیتے بھی ہوں لیکن آپ اپنے لیے اپنے حساب سے اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتے ہوں تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں تو اللہ برکتیں ڈال دیں گے یہی بات ہے نا کاروبار میں برکت آ جائے گی تو حضرت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے روزانہ کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے دنیاوی ہو یا دینی ہو اس کا سبق آپ دیتے ہیں یہاں پر وہی سبق آج بھی آپ نے دیتے ہیں سبحان اللہ حضرت اپنے حضرت اپنے حضرت اپنے حضرت اپنے حضرت اپنے حضرت اپنے حضرت